کیا آپ نے ایک لونڈی پر عاشق بادشاہ کی کہانی سنی ہے تو چلیے آج آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی موالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج موالجہ ممکن ہو سکے جو نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرز کا شافی علاج موجود ہے لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا انگوارہ نہ کیا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفاہ سے محروم رکھا اور ان کے علاج موالجے سے کچھ وصول نہ ہوا بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی موالج علاج سے معذور ہو چکے تھے یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رو کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریس ہو گیا اور اس کی تعریف اور توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا رحمت خداونڈی جوش میں آئی ادھر بادشاہ بارگاہی الہی میں روتے روتے بحال ہو کر نین کی آگوش میں جا پہنچا تھا خواب میں اسے یہ نویت سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو اثر ہوگا بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا بلاخر وہ اجنبی شخص آن پہنچا بادشاہ نے اس کا استقبال کیا بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور آجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواستی بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا اس نے لونڈی کا معاینہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دارو دیا تھا وہ درست نہیں تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی بلکہ دل کی بیماری میں مبتلہ تھی لونڈی کے مرز سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بادشیت کرنا چاہتا ہوں اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی اس کی رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوال کرتا رہا در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنے دن ہار چکی تھی لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بادشیت کے دوران اچانک کسی مورڈ پر شہر سمرکن کا ذکر آیا اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک تھنڈی سانس اور اس کی آنکھوں سے عشق بیننے نکی اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ہاتھ پر روک کیا جس نے مجھے چھ ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروغ کر دیا اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھاوے اجنبی نے لونڈی سے اس سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیئے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی ایلچی کو سرکند روانی کیا جائے جو سنار کو انام اور اکرام کا لالج دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے بادشاہ نے دو ایلچی سمرکند روانہ کیے جو اس سنار تک جا پہنچے اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے اور بادشاہ کی جانب سے کچھ انام اور اکرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا وہ بیوی بچے کام کا شہر اور گھر بار سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اس کی قدر و منزل اتصار انجام دی گئی اور اسے دھیروں سونا دے کر شانی زیورات اور ضروف سازی کی ہتائیت کی گئی اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے لہذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاف میں دے دی اس دوران اجنبی نے سنار کے لیے کیسا شربت تیار کیا جس کی چھ ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت سرد پڑھتے اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بے رفو چکر ہو گیا سنار موت سے ہم کنار ہو گیا اجنبی کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت مسلحت خداوندی تھی اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی قاتل خلاق نہ کیا تھا بلکہ مسلحت خداوندی کے تحت حلاق کیا تھا کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بزریعہ الہام ہوا تھا اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ اللہ حافظ